بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم پائیکرو اکنومکس کے سلسلے میں آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے تھرڈ یئر کا اگرچہ کنزیمر بیہیوئر کے بعد یہ جو ٹاپک ہے اس سے آپ کے بعض اوقات شارڈ نوٹس کی شکل میں سات دس یا بارہ نمبر کے چھوڑے چھوڑے ٹاپک آ سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں اس کو بھی آپ روائز کر دیں یعنی تھیوری آف ڈیمانڈ اینڈ الاسٹک سٹی آف ڈیمانڈ جو طلبہ فرسٹ یئر سیکنڈ یئر میں اکنومکس پڑھ چکے ہیں وہ نظریہ طلب کے بارے میں بہکوبی باقف ہیں لیکن تھرڈ یئر میں جو نئے طلبہ تھے جو اکنومکس نہیں پڑھ کے آئے تھے پھر بھی ان کو دیئے میں نے یہ ٹاپک روائز کروایا تھا کہ قانون طلب ایک احسان لا ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تفاعل طلب جس میں یہ کہا گیا تھا کہ باقی حالات بدستور رہتے ہوئے جب کسی شئے کی قیمت گر جاتی ہے تو اس کی طلب پھیل جاتی ہے اور جب کسی شئے کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کی طلب سکڑ جاتی ہے ریاضی میں اس کو ہم اس طریقے سے شو کرتے ہیں کہ QD is equal to function of P, P, S, Y, T, E, N, C یعنی quantity of demand depend upon prices, substitution of prices, income, technology E stands for آپ کا کیا ہے expenditures, expectations ہیں NC means newly جو ہے آپ کا نمبر سارفین کی تداد ہے اب باقی حالات بدستور رہتے ہوئے اگر ان variables کو ہم constant تصور کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ E, T, Y اور P, S کو constant تصور کر دیا جائے تو ہماری جو equation بن جاتی ہے QD is equal to function of P یعنی P بڑھنے سے demand کم اور P کم ہونے سے demand زیادہ ہو جاتی ہے یہ جو باتیں میں نہیں کیئے اس کو اگر آپ نے مزید سمجھنا ہے تو یہاں پر یہ ایک diagram ہے اس کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ X axis پر quantity اور Y axis پر prices ہے price یعنی 0 سے شروع ہو کر 1, 2, 3, 4 اور 5 تک جاتی ہے جبکہ demand کتنی ہے 4, 8, 12, 16 and 20 یعنی 4, 4 کا difference ہے اب جس وقت prices 4 تھی تو demand کتنی تھی اس کی جس وقت prices 1 تھی demand 16 تھی 2 ہوئی تو 12 ہوگی 3 ہوئی تو 8 ہوگی 4 ہوئی تو 4 ہوگی اور اسی طرح 0 ہوئی تو 5 ہوگی یعنی DDQ is equal to 20 minus 4 یہ شو کرتا ہے کہ demand اور prices کا آپس میں کون سا رشتہ ہے نیگٹ ہے عزیز طلبہ اب ہم direct جاتے ہیں کہ یہ طلب demand ups and downs جو جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں elastic city یعنی جس وقت قیمت کم ہونے سے demand میں اضافہ اور قیمت زیادہ ہونے سے demand میں کم ہی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں elasticity of demand اب elasticity of demand یہ جو concept ہے یہ پنجاب یونیورسٹی کے پیپر میں بہت دفعہ شارٹ آنسر کی شکل میں آئے ہوا ہے مثلا طلب کی لچہ کا تصور elasticity of demand کی definition کچھ اس طرح ہے کہ قانون طلب میں اب ہم اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ قیمت اور طلب میں منفی رشتہ پایا جاتا ہے یعنی قیمت کام ہونے سے demand میں اضافہ اور قیمت زیادہ ہونے سے demand میں کمی ہو جاتی ہے طلب کیا سکڑنا اور بڑھنا یہ کیا ہوگا طلب کی لچک اب پروفیسر الفیرڈ مارشل نے طلب کی لچک کے تصور کے خالق ہیں انہوں نے طلب کی لچک کی تاریخ کچھ یوں کی تھی اب طلب کی لچک طلب کی لچک کی جو example ہے جو ہم نے numerical میں کی تھی e is equal to delta q over q divided by delta p over p اب delta q کیا ہے chain in quantity delta p کیا ہے chain in prices so delta q over delta p into p over q تو delta q over delta p plus divided by q over p اب یہاں پر یہ بات یاد دکھیں کہ خطے مستقیم کی صورت میں پائے جانے والا خطے طلب کا جو کہاو وہ شرط ابدیلی delta q over delta p ہے تو یہ فرمولہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ elastic city of price delta q over delta p divided by q over p اور ہم اس کو direct p over q کیا سکتے ہیں اب یہاں پر اگلا جو ہے وہ کہتا ہے کہ طلب کی لچک کی پیمائش طلب کی لچک کی پیمائش کے تین طریقے ہیں نمبر one کل اخرجات کا طریقہ نمبر two فیصد کا طریقہ نمبر تین نکتی اور کوسی لچک کا طریقہ سب سے ہم پہلے پڑھتے ہیں کل اخرجات کا طریقہ یعنی total expenditure method یہ پنجابی نورسٹی کے پیپر میں آیا ہوا تھا اس طریقے کے تحت اس بات کا جہزہ لیا جاتا ہے کہ کسی شئے کی قیمت میں تبدیلی کے نتیجے میں سارفین کے جانب سے کیے جانے والے کل اخرجات یا آجرین کو شئے کی فروغ سے حاصل ہونے والی کل وصولیوں پر کیا اثر پڑے گا یعنی طلب کی لچک اکائی کے برابر اکائی سے زیادہ یا اکائی سے کام ہوتی ہے تو طلب کی لچک اکائی کے برابر is equal to one طلب کی لچک اکائی کے برابر اس وقت ہوگی جب قیمت میں تبدیلیوں کے باوجود اس سارفین کی جانب سے جو ہوگی تبدیلیاں وہ اس قسم کی ہوں کہ ان کی وصولیوں میں کوئی تبدیلیاں واقعہ نہیں ہوتی شئے کی قیمت میں کمی سے طلب میں بھی اسی رفتار سے قیمت میں بھی اضافہ سے طلب میں اسی طرح کمی واقعہ ہو جائے تو اس سارفین کی کل اخرجات برابر ہو جاتے ہیں جس طرح اس ڈائیگرام سے ازائے رہے کہ جس وقت پی آٹھ تھی پھر چار ہوئی پھر دو ہی کوئنٹیٹی ٹو فور اور ایٹ ان کو ملٹیپلائی کیا جائے تو پی اور کیو یعنی ٹوٹل ریمنیو اس ایکل ٹوٹل ایکسپینیچر اس ایکل ٹو پرائس انٹو کیو ایٹ ٹوزہ سکسٹین فورزہ سکسٹین ٹو ایٹزہ سکسٹین ٹو ای کیا ہو جائے گا اس ایکل ٹو ون ہو جائے گا اس کو ہم کیا کہیں گے کہ طلب کی لچک ایک آئی کے برابر ہو جاتی ہے اب اگلے طریقے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلب کی لچک ایک آئی سے زیادہ جب طلب کی لچک ایک آئی سے زیادہ ہو تو اس صورت میں ہوتی ہے جب قیمت میں تبدیلیوں کے نتیجے میں کول اخراجات میں بھی تبدیلیاں اس صورت میں واقع ہوتی ہیں کہ قیمت میں کمی سے طلب اس طرح پھیل جاتی ہے کہ کل اخراجات پہلے سے زیادہ ہو جاتے ہیں اس طرح سکرتی ہے کہ کل اکرہ جات پہلے سے گر جاتے ہیں اب یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ پرائیسز آٹھ ساتھ چھے ہوئی ہیں لیکن کوئیٹی میں بڑی بڑی تبدیلی ہوئی یعنی ایر تھی تو ٹو تھی سات تھی تو چار تھی سکس تھی تو ایر تھی اب ان کو ملٹیپلائی کیا جائے سکسٹین ٹوئنٹی ایٹ اور فورٹی ہے جائے یہ ایک کیا ہو جائے گا گریٹر دن ون ہو جائے گا پس پرائیسز میں چھوٹی تبدیلی ہونے سے کونٹیٹی میں بڑی بڑی تبدیلی آجائے تو الاسٹک سٹی کیا ہو جائے تھی یہ گریٹر دن ون ہو جس طرح ڈائیگرام سے سائر ہے کہ ڈی ڈی کا جکاؤ ایکس ایکسس کی طرف زیادہ ہے اب طلب کی لچک ایک آئی سے کم طلب کی لچک یعنی ہم یہاں بار دیکھتے ہیں کہ قیمتوں میں تو بہت بڑی بڑی تبدیلی آتی ہیں لیکن کونٹیٹی میں مائنر سی تبدیلی آتی ہیں تو اس طلب کو لچک کو ہم کیا کہیں گے یہ طلب کی لچک ایک آئی سے کم ہے جس طرح آپ ڈی ڈی دیکھتے ہیں کہ پرائیسز یعنی وائی ایکسس کی طرف ولٹیکل ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ سیچویشن ہمیں یہ بتا دیئے کہ ای لیس تین ون ہے تو عزیز طلبہ یہاں تک اب میں نے جو باتیں آپ سے کہیں ہیں یہ اس کو سمرائز کریں تو میڈ میں ہم ای ایکل ٹو ون ہوں گے جس طرف فگر نمبر سکسٹین ہے اور اوپر جو گا ای گریٹر دن ون ہوگا اور نیچے ای لیس تن ون ہوگا یہاں تک آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے یہ آپ کو بیان کرے گا کہ طلب کی لچک کے پہمائش کل اخرجات کا جو میتھڑ تھا اس میں کتنے میتھڑیں یعنی ای ای ایکل ٹو ون ای گریٹر دن ون ای لیس تن ون اور آخر میں فگر نمبر سکس میں آپ اس کو سمرائز کریں گے میں امید کرتا ہوں اس سپٹر کو آپ روائز کریں گے جو آپ کی سٹیڈی کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ ہیں اور شارٹ انسر میں آپ کے لیے بڑا ہیلپول ہوگا تو نیس لیکٹر تک اللہ آپ کا حامیہ ناصر ہو